وشہ پر بات کریں گے اور یہ بات سننا آپ سبی کے لیے بہت ضلوری ہے کیونکہ غصے سے بہت سارے پریوار اور ویکتت تو برباد ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرورش ٹپ تو رہے گی آپ کی راشیوں کا حال آپ کی ہیپی برڈے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت سننر سا وچار آئیے وشہ پر بات کرتے ہیں ایک انوبہ بتا رہا ہوں اور اسی کی وجہ سے مجھے اس وشہ پر بات کرنے کا وچار بھی آیا ایک ویکتت ملے میں انہیں نہیں پچان پایا کیونکہ جب انہیں انہیں پچھلی بار دیکھا تھا یعنی لازٹ ٹائم دیکھا تھا تب وہ بہت سمارٹ ہوا کرتے تھے اور آج جب میں ہم سے ملا تو وہ بہت کمزور تھے گال پچھکے ہوئے تھے داڑی بڑی ہوئی تھی اور کندے جھولتے ہوئے تھے تو وہ کہا اتی آردوشواسی چہرہ آج بجھ چکا تھا مجھے انہوں نے دیکھا اور گھرے لگ کے رو گئے میں نے کہا کیا ہوا بولے کشما چاہتا ہوں آپ کی بات نہیں مانی ملے مجھے یاد نہیں تھا میں نے کہا پونسی بات انہوں نے کہا آپ نے بہت ورش پہلے کہا تھا غصہ مت کیا کرو یہ تمہیں لے ڈوبے گا اور آج وہ غصہ مجھے لے ڈوبا میں کہیں کہ نہیں رہا پچھلے انہیں ورشوں سے اور اب زندگی بیکار نظر آتی ہے مجھے اچانک یاد آیا مجھے یاد آگیا ان کا منگل مجھے یاد آگیا ان کا بدھ مجھے یاد آگیا ان کا راہو اور اس کی وجہ سے میں نے کہا تھا غصہ مت کیا کرو کیونکہ یہ منگل بودھ راہو آپ کو لے ڈوبیں گے اور واسطہ میں آج ان کے پاس ان کے قروت کی وجہ سے نہ ان کا پریوار ہے نہ ان کے رشتے ناتے ہیں اور سماج سے بھی وہ دور ہو گئے اور دھیرے 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 ڈپریشن کے شکار ہو کر نوکری وغیرہ سب چھوڑ بیٹے اب وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ غصہ بہت سارے پریواروں کو ختم کر دیتا ہے بہت سارے رشتوں کو ختم کر دیتا ہے سوشل میڈیا پہ ذرا سی بھی بات ہوتی ہے تو سامنے ایک دم غصہ آتا ہے ایک دم چڑچڑاٹ سامنے آتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں سے کٹتے چلے جاتے ہیں فرسٹیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں یہ جانتے سب ہیں چھوٹا سا پانچ سال کا بچہ بھی جانتا ہے غصہ نہیں کرنا چاہئے روکیں گے کیسے یہ مددہ ہے لکھے ہو پائے سب سے پہلی چیز آپ ایک سیب لیجی اسے دو منت گنگونے پانی میں ڈال لیجی اور پھر خوب اچھے سے ساف کر لیجی چلکہ اتار لیجی اب اس سیب کو اس سیب میں آپ چالیس لانگ چبھا کر فریز میں اسے رکھ دیجی ایک مہینے کے لیے تھوڑا سا وہ سڑ جائے گا وہی ہم چاہتے بھی جب سیب سڑ جائے ہو سکتا ہے پہلے بھی سڑ جائے آج کل سیبوں کا کوئی بھروزہ ہے تو اگر وہ سیب سڑ جائے تو وہ چالیس لانگ نکال کے رکھ لیجی اب آپ کو سوتے سمیں وہ لانگ چوسنا ہے یدی سوتے سمیں آپ کو مشکل لگتا ہے تو صبح نرہار مو اس لانگ کو چوس لیا کیجی دیکھے گا آپ کے شریف پر عدود پر بھواب ہوگا آپ کے من پر عدود بھواب ہوگا اور دوسرا اپائی کیا کرنا ہے روزانہ ایک سیب لیجی اسے اچھی طرح سے چھیل لیجی اور سیب کو بنا گنگنے پانی میں صاف کیے کبھی مت کھائیے گا اس پر ویکس لگا وہاں رہا ہے تو سیب کو چھیل لیجی اور تازہ تازہ سیب موہ میں رکھئے آرام سے چبا چبا کر جب اس کا جوس اچھے سے پیٹ میں چلا جائے پھر سیب کو نکلیے ایسا کرنے سے آپ کا کرود کم ہونا شروع ہو جائے گا دوسرا اپائی لکھئے گا چاندی کے گلاس میں پانی پیجئے یدی آپ کو شد کیوڑ کا کیوڑے کا رس مل جائے تو اور بھی بڑی ہا چاندی کے گلاس میں پانی رکھ دیجئے دو تین گھنٹے بعد اس میں دو تین بوند کیوڑے کی ڈالیے اور بہت آرام سے بیٹ کر پانی ویسے بھی بیٹ کر پینا چاہیے دوندھ سدا کھڑے ہو کر پینا چاہیے تو آرام سے بیٹ کر بہت دیرے 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 سپ کرتے ہوئے اس پانی کو پیجئے آپ دیکھے گا آپ کی منورتی بدلنے لگی لیکن سمجھ لگے گا کیونکہ ویہوار کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا اتنا جلدی نہیں ہوتا اس لئے دیرے سے کئی مہینوں تک یہ کارے کرتے رہیے آپ کے سبحاؤں میں بڑا پریورتن آنا شروع ہوگا ایسا نہیں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے غصہ آنا بھی چاہیے ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور غصے سے نقصان تو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے دراصل ایک ہارمون ہوتا ہے ایڈرینالین ایڈرینالین ہارمون ایک بار جب تیز غصہ آتا ہے تو کم سے کم 18 گھنٹے تک شریر میں رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے شریر کا انگزائیٹی لیول بڑھتا چلا جاتا ہے جب ہمیں غصہ زیادہ آتا ہے ایک دن میں تو اس کی میاد بڑھتی چلی جاتی ہے شریر کے اندر یہ زیادہ وقت رہنا شروع کرنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے شریر کی پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں شریر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں جیسے لیور سسٹم جیسے کدنی سسٹم جیسے ہارڈ سسٹم جیسے بلیڈ پریشر سسٹم یہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو غصے کی وجہ سے ڈیابیٹیز بھی ہونے لگتی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یدی کسی کا منگل بودھ اور راہو خراب ہے تو اسے غصہ آئے گا یدی کسی کا سورہ خراب ہے تو وہ اہنکار وش غصہ کرے گا میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھیں اپنے جیون میں اور انہیں ٹوکنی کی کوشش بھی کیے دیکھیں سماج اس پرکار کا ہے کہ یدی آپ اس کے اس کے گڑی گڑی باتیں کرتے رہیں گے تو وہ ہے آپ سے پرسن نہ رہے گا لیکن جہاں آپ نے اس کو ٹوکا تو وہ اس کو لگتا ہے کہ اچھا اس دھرتی پر کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو مجھے ٹوکے میں تو برحمہ آؤں اور وہ پھر آپ کی بات بلکل نہیں مانے گا اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ سماج میں سمیہ پر گائیڈنس بھی نہیں پرابت کر پاتے اتنے انفورچنیٹ ہو جاتے کیونکہ انہیں کوئی گائیڈنس دینے میں ڈڑنے لگتا ہے تو سورے یہ کراتا ہے منگل عوضہ انکار میں رہتا ہے جلد بازی میں رہتا ہے اور اس وجہ سے اتنا خصہ کرا دیتا ہے کہ ایک وقت میں آپ کا پریوار آپ کو چھوڑ دیتا ہے آپ پریوار کے لئے گھا تک صدھونے لگتے ہیں بدھ دوستی آدھی سب چھڑوا دیتا اور راہو کی وجہ سے تو آپ کی پوری زندگی آپ کے کروٹ کی وجہ سے نہیں بولنا ہوتا وہاں بولتے ہی نہیں بلکہ اس قبر بولتے ہیں اور اتنی بتمیزی سے بولتے ہیں جدہ غصے سے بول بیٹھتے ہیں کہ وہاں آپ کے ریلیشنز ختم ہو جاتے ہیں جس سے آپ کو بزنس آدھی میں بھی بہت نقصان ہوتا راجلت ایک ساماج ایک پرتشتہ بھی آپ کی ختم ہونے لگتی ہے لیکن چلتا نہیں اگر ہم ٹھان لیں کہ اسے کنٹرول کرنا ہے تو کرنا ہے کیونکہ ہماری آئیو کم ہوتی ہے غصہ کرنے سے ہمارا پریوار چھوٹتا ہے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں ہمارے غصے کی وجہ سے اس لئے اسے کنٹرول کرنے کے میں کچھ نیم بتاتا ہوں لیکن ایک پرورش ٹپ وجہ سے یا ماتا پتہ کی نکارات مکتہ کی وجہ سے یا ماتا پتہ جب فرینگلی نہ ہو کر کیول ایک انسٹرکٹر بن جاتے ہیں تو بچوں کا غصہ بھی بڑھنے لگتا ہے تو بچے کا غصہ کم کرنے کے لئے ماتا پتہ کو ہسنا ہسانا چاہیے ایک بیتہ رہتے ہیں رہول جائے بتاتا ہوں غصہ تب کم ہونے لگتا ہے جب ہمارا دماغ مضبوط ہونے لگتا ہے ہمارے نیورونز مضبوط ہونے لگتے ہیں اور ہماری الیکٹرومیگنیٹک ایکٹیوٹیز بیلنسڈ ہونے لگتے ہیں جب بھی سنتوننٹ ٹوٹتا ہے تب ہمارے صبح اور ویقتت میں نکاراتمک پریورتن شروع ہو جاتے ہیں یہ سنتوننٹ نہیں ٹوٹنے دینا ہے گلکند لیکن تازہ ہو کیمیکل والا نہیں گلکند آپ ایک چمچ کھائیے بھوجن کرنے کے بعد کم سے کم ایک گھنٹے کے بعد گلکند کھائیے ایک چمچ اور گلکند کھانے کے ایک منٹ کے بعد آدھا کپ دودھ لے لیجی سامانے تاپکا ہونا چاہیے نہ اسے بھرف ڈال کے پہ کھنڈا کیجے گا نہ اسے گیس پہ رکھت گرم کیجے گا سامانے تاپکا دودھ پی لیجی ایسا کیجئے ایک ورشنیم بنا لیجی اور ربو کی کرپا رہی آپ بہت ہنستا مسکراتا ویقتت بنیں گے چہرے پہ دکھا رہا تھا جو ویقتی سوم ہے اور سب ہوتا ہے اس کے چہرے پر بڑا ایک عجیب سا نکھا رہا تھا اور جو ویقتی بہت کروڈی چھوڑا پن جس کے سبھاو میں ہوتا ہے جو ویقتی بڑا رشالو ہوتا ہے دوسرے کو نلدہ کی درشتی سے دیکھتا ہے اس کے چہرے پر یہ ایک عجیب سی کروڑتا وحشی پن ہوتا ہے اسویتہ اس کے چہرے سے جھلکتی ہے اب آپ چاہو گیا ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے گا یدی آپ کو بہت تیز غوصہ آ رہا ہے تو اس وقت بھوجن نہیں کرنا چاہیے اس وقت بھوجن کرنا وش کھانے جیسا ہوتا ہے لٹرلی نہیں اس کے میننگ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس وقت کیا گیا بھوجن نقصان دیتا ہے پت بہت بڑھاتا ہے شریر کی ہانی کرتا ہے تو جس وقت آپ کو بہت تیز غوصہ آ رہا ہے اس وقت بیٹھ جائیے جل پیجئے من کو شانت کیجئے جب من شانت ہو جائے تو پھر بھوجن کیجئے آپ کو لاپ ملے گا جن لوگوں کو غوصہ بہت آتا ہے انہیں بیچینی سے تیزی تیزی کام نہیں کرنا چاہیے انہیں چبا چبا کر کھانا چاہیے اور ہر کام کو بہت پلینڈ وے میں کرنا چاہیے ایک چیز اور بتاؤں شریر کرشن کہتے ہیں اپیکشائیں غوصے کا کارن ہے اپیکشائیں زیادہ مت رکھئے ہم سماج سے یا سماج کے لوگوں سے اپنے اردگرد کے لوگوں سے بہت اپیکشائیں رکھتے ہیں وہ پورا نہیں کر سکتا ہم بھی تو ان کے اپیکشائیں پوری نہیں کر پاتے ہیں زیادہ سوچ کے دیکھیں ہردے پہ ہاتھ رکھ کر بڑے سچے دل سے سوچ کے دیکھیں ہم بھی تو اپنے لوگوں کے اپیکشائیں پوری کہاں کر پاتے ہیں تو دوسرے بھی ہماری ساری اپیکشائیں پہ کھارے اترے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایڈجسمنٹ کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا لیکن جو لوگ نہیں سیکھ پاتے جن کے اپیکشائیں دوسروں سے پوری نہیں ہو پاتے یا اپنی زندگی سے بہت ساری اپیکشائیں پوری نہیں ہو پاتے انہیں غصہ آنا شروع ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے اپچ اندرا ڈابٹیز لیور جیسے نا جانے کتنے روگ وہ پکڑتے چلے جاتے ہیں اب یہ ایک بہت بڑیا منطر آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے دھنو مکر کمبھر مین راشی کا مہینے بہت اچھے ہیں بلکہ کہوں تو اس کی آٹھ کئی ہونے بھی لگی ہے آپ سن بھی رہے ہوں گے اچھا پریورتن ہو سکتا ہے کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں نئی پڑھائی شروع کر سکتے ہیں نئی جگہ پہ نوکری کے لیے بھی سمیں ٹھیک ہے آپ کے اچھے مہینے رہیں گے ستمبر نومبر دسمبر فروری اس کے بعد اپریل پھر مئی بہت اچھا رہے گا مئی اور جون دونوں یہ سمیں آپ کے لیے اچھے ہیں اس لئے جم کے محنت کرنے سے آپ کو لاب ہوگا آپ کے زندگی میں کوئی انٹری بنا سکتا ہے کوئی نمی بلا کے سمیں اچھا ہے آگے بڑھئے لیکن جو پریشانی ہے اس کا حل ضرور ڈھونیے گا پہلی پریشانی آپ کو کرود بہت آئے گا دوسری کہیں آپ کو جلن ہونے لگے گی کچھ لوگوں سے آپ پولٹیکن کرنے لگ جائیں گے تیسری چیز ہے یعنی آپ کو پیٹ کے روگ ہیں یا رکت سمبندی یا توجہ سمبندی روگ ہیں تو وہ اکھڑ سکتے ہیں لیکن اپائے کریے نا سب ٹھیک ہوگا اپائے کے طور پر ہر پڑھو ماشی کے دن آپ کسی ضرورت مند کو بھوجن ضرور کرایا کیجئے گا اور دوسرا اپائے جو آپ کو روزانہ والا کرنا ہے وہ یہ ہے صبح صبح کوئی پھل اوشک کھائیں اور ماتا پتا کے چھرن چھوکے پھر اپنے کام کو شروع کریں ایک سفید رنگ کا دھاگا ماتا کے ہاتھ سے اپسے والا وقتی ہوتا ہے وہ خود سے پریشان بہت ہوتا ہے دکھائے چاہیں کچھ بھی کر کے لوگوں کو نا ٹک لیکن وہ خود سے پریشان ہوتا اور یہ سچائی وہ جانتا ہے منتر کیا ہے بڑا سمپل سا ہے بیٹھ جائیے اوم شان 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 اوم اوم شان 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 اوم جتنی دیر آپ کر سکیں اور اس میں ڈوب کے کیجئے گا ہر شبد پر اکاگر ہو کر بولیے گا دیکھئے گا آپ کے ویکٹیت میں بڑے پریورتان بہت شگرنا ایک وچار جو آپ کے اندر تھوڑا سا بھیراگی اتھپن کرے گا وہ کہتے ہیں کہ لوگ بھی آپ کو تب ہی تک پیار کرتے ہیں جب آپ کی سانسیں چلتی ہیں جب آپ کی سانسیں رک جاتی ہیں آتما کہیں چلی جاتی ہے تو آپ کے نکتن لوگ یہاں تک کی آپ کی پتنی بھی آپ سے دور ہو جاتی ہیں سونچ کے دیکھیں کچھ شروع میں تو عجیب سا لگے گا لیکن اس بات کی گہرائی کو سمجھ گئے آپ تو زندگی سمجھ میں آ جائے گی چلتا ہوں اور پربو صاحب کے لئے بہت ساری خوشیاں مانگتا ہوں ران ران نمشکار بھارت مدہ